ہم سب سواگت کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک رہنے والا ہے وہ ہے مینگروز کی اوپر بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اگزام پوائنٹ ہے بہت سے کوچن جو ہیں مینگروز سے پوچھے جاتے ہیں اوکی تو سب سے پر ہم دیکھتے ہیں جی مینگروز کیا ہوتے ہیں دیکھئے جو مینگروز ہوتے ہیں یہ سمال ٹریز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ سمال ٹریز ہوتے ہیں یا پھر ہم کو کہتے ہیں شرب ایس ایچ آر یو بی شرب جو گرو کرتے ہیں کہاں پہ کرتے ہیں ایلانگ کوسٹ لائن یہ چیزیں جو ہیں آپ کو یاد رکھنی ہے یہ گرو کرتے ہیں ایلانگ کوسٹ لائن اوکی اور جو ووڈ مینگروز ہے یہ ریفنس تو دا ہیبیٹیٹ ایز ای ہول آرٹو دا ٹریز ایل شربز ان دا مینگروز سویمز اوکی تو اس میں جو مین چیز ہے مینگروز کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے بہت سے چیزیں ہیں جیرافیکل لوکیشن دیکھنی ہے اس کے گریکٹرز دیکھنے ہیں اس کا ایڈیا دیکھنے ہے کہاں کہاں پہ یہ کورڈ ہوتا ہے انڈیا کے اندر کتنا کوریج ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو مینگروز ہیں انڈیا کے اندر اس کا کتنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ کوچن پوچھتے جاتا ہے اگزام کے اندر کہ دیکھیں انڈیا سٹیٹ آف فریسٹ ریپورٹ انڈیا سٹیٹ آف فریسٹ جو ریپورٹ آئی تھی 2019 2019 میں تو اس میں بتایا گیا تھا کہ 4975 سکیر کلومیٹر جو ہے اس کا ایڈیا ہے انڈیا کے اندر جس میں 0.0.15% آف تا کنٹری ٹوٹل جگرائفیکل ایریا اوکی تو ویسٹ بنگال جو ہے انڈیا کے اندر ویسٹ بنگال سٹیٹ جو ہے has the highest percentage آف ایریا انڈر ٹوٹل مینگرو کور فارڈ بائی گجرات انڈبان نیکو بار اوکی اور جو لارجسٹ لارجسٹ جو مینگرو فوریسٹ ہے یہ بھی پوچھا گیا اگزام کے اندر جو لارجسٹ مینگرو فوریسٹ ہے کہاں پہ ہے وہ ہے سندربن ٹھیک ہے سندربن سندربن کہاں پہ ہے یہ ویسٹ بنگال کے اندر یہ اور یہ لیسٹر ایز یونیسکو وولڈ ہیریٹیز سائٹ اور اس کے ادر جو یہ فوریسٹ ہے سندربان اس میں کون کون سی جو ہیں سپیشیز ہیں دیکھیں جو روائل بگال ٹائگر ہے گنگیٹک ڈالفنز ہے ایسچورین کروکوڈائز ہیں یہ جو تین بڑے امپورٹن ہیں سب سے پہلا کون سا ہے روائل بنگال پھر آتا ہے روائل بنگال ٹائگر کے بعد آتا ہے گنگیٹک ڈالفن کیا آتا ہے یہ ڈالفن اور اس کے بعد آتا ہے ایسچورین کروکوڈائل اس کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ میانگرو فوریسٹ ہے وہ کون سا ہے یہ بھی اگزام کے اندر پوچھا گیا ہے اگر چیز سیکنڈ لارجسٹ ہے وہ کون سا ہے تو اگر ہم سیکنڈ لارجسٹ کی بات کریں تو اس کا انصر کون سا آئے گا سیکنڈ میں آئے گا بہتار کینی کا مینگرو بہتار کینی کا مینگرو جو ہے سیکنڈ لڈیسٹ مینگرو فرسٹ انڈیا بہتار کینی کا جو ہے اوڈیسا کے اندر ہے کہاں ہے اوڈیسا کے اندر ہے ٹھیک ہے بہتار کینی کا مینگرو جو ہے سیکنڈ لڈیسٹ مینگرو ہے یہ اوڈیسا کے اندر ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ موسٹ سگمی فیشنٹ ارمسار ویٹ لائنڈ انڈیا کے اندر ہے اوکی دیکھیں جی سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں جی مینگروز کیا ہوتے ہیں مینگروز جو ہیں ریپریزنٹ ایک کریٹرسٹک لیٹورل نیردہ سی شور فریسٹ ایکو سیسٹم اوکی پہلا کریٹرس کا یہ ہے دوسرے کون سا ہے دیز آر موسٹلی ایور گرین فریسٹ کیا ہوتے ہیں یہ ایور گرین فریسٹ ہوتے ہیں جو گروہ کرتے ہیں ان شیلٹرڈ لو لائنگ کوسٹ جیسے ایسچوریز ہے مڈ فلیٹس ٹائیڈل کریکس بیک وارٹر کوسٹر وارٹرز ہیلڈ بیک آن لینڈ مارشیز این لیگونز آف ٹروپیکل اینڈ سب ٹروپیکل ریجن تو اس میں جو میند چیز آپ کو یا رکھنی ہے کہ یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ریجن میں یہ ہوتے ہیں اور موسٹلی ایور گرین ہوتے ہیں اور سی شور کے بلکل یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیر دا سی شور ہوتے ہیں مینگروز گرو بیلو دا ہائی واتر لیول آف سپرنگ ٹائٹس اس کے بات کیا ہے بیسٹ لوکیشن اور ویر ایبنڈنٹ سیلٹ اس براؤڈ ڈاؤن بائی ریور اور آن دا بیک شور آف ایک ریٹنگ سینڈی بیچز ٹھیک ہے یہ آپ کو جو یہ سیلٹ کی بات کر رہا ہے یا سینڈی بیچز کی بات کر رہا ہے یہ جو لوکیشن ہے یہ بیسٹ ہوتی ہے کس کے لیے مینگروز کے لیے مینگروز اور ہائیلی پروڈکٹیو تو یہاں پہ مینگروز کا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے یہ ہائیلی پروڈکٹیو ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے جو ٹریز ہوتے ہیں یہ ویری کرتے ہیں ہائیٹ ایٹو ٹوانٹی میٹر جو ہے اس کا یہ ہائیٹ رہتی ہے دے پروٹیکٹ تا شور لیند فارم دا ایفیکٹ آف سیکلونز ان سونامیز اب یہ کیا کرتے ہیں ان کا بینیفیٹ یہ ہے جو ایفیکٹ سیکلونز سے یا سنامی سے ہو سکتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اوکے اس کے بعد کیا ہے دے آر بریڈنگ اینڈ سپواننگ گرونڈ فارمینی کومیرشل ایمپورٹنٹ فشز اور یہ کیا ہے یہ ایک اچھا اچھا سپواننگ گرونڈ جو ہے یہ دیتے ہیں بریڈنگ کے لیے سپواننگ کے لیے فشز کو اوکے سینس میگروز آر لوکیٹڈ بیٹوین دا لیند ایڈ سی دے آری پیزنٹ دا بیسٹ اگزمپل آف ایکو ٹون اور جو میگروز ہیں یہ لوکیٹ ہوتے ہیں بیٹوین دا لیند ایڈ سی تو آپ جانتے ہیں تو یہ کس کی اگزمپل کو بیسٹ اگزمپل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایکو ٹون کی میگروز جو ہیں آر شربز ہیں یا پھر سمال ٹریز ہیں جو گروہ کرتے ہیں کوسٹل سیلائن یا بریکش وارٹر کی اندر میگروز آر سالٹ ٹولرینٹ ٹریز آسوکارڈ ہیلو فائٹس تو جو میگروز ہیں ان کو ہیلو فائٹس بھی کہتے ہیں یہ کوچن بھی ایمپورٹنٹ ہے اور اگزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے کیونکہ یہ سالٹ کو ٹولرینٹ کرتے ہیں اسی لیے اس کو ہیلو فائٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں میگروز ویجیٹیشن فیسلیٹیٹس مو وارٹر لاس لیوز آر تھک ان کنٹین سالٹ سکریٹن گلینٹس سم بلوک ایبزورپشن آف سالٹ ایڈ دیر روٹس ایڈ سلف دے کنٹین ایک کمپلیکس سالٹ فیلٹریشن سسٹم اینڈ کمپلیکس روٹ سسٹم تو کوپ ویج سالٹ وارٹر ایمرشن اینڈ ویو ایکشن تو یہ کیا کرتے ہیں یہ کنٹین کرتے ہیں کمپلیکس سالٹ فیلٹریشن سسٹم اور کمپلیکس روٹ سسٹم جو کہ سالٹ وارٹر کو ایمرز کرنے میں اس کے کام آتے ہیں اوکی جس طرح سے اگر آپ کو دکھائیں یہ جو آپ کو دکھائی دینے دیکھئے یہ جو آپ ایمیج دیکھ رہے ہیں جو یہ ایمیج ہے یہ پروپ روٹس انیومیٹو فورس یہاں پہ جو ہیں یہ نیومیٹو فورس ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروپ روٹ ہے کیا یہ پروپ روٹ اور نیچے جو ہے یہ آپ جو دیکھ رہا ہے یہ ہے سٹیلٹ روٹ کونسی ہے یہ سٹیلٹ روٹ اوکی دے آر ایڈاپٹی ٹو لو اکسیجن این اوکسک کنڈیشن آواتر لوگ ایڈ مڈ دے پروڈوس نیومیٹو فورس بلینڈ روٹس کیا پروڈوس کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکiles کو پرویوٹ روٹم کنڈیشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہون destinی کیا کرتے ہیں جو اعلی سٹیلٹ کرتے ہیں اس کو سٹ اوٹ کرتے ہیں اس میں ہیلپ کرتے ہیں جو بلکل ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سکس ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں رسپیارشن کے لیے آرس حوج dur مہنگ روز اکر ورڈ و ویڈ تروپک اور سب ٹروپک اور سب ٹروپک اور جو لیٹیٹیوڈ ہے اس لیٹیوڈ کے اندر جو یہ مینوزیں بہت زیادہ پائی جاتے ہیں تو ان کو ریکوائر ہوتی ہے ہائی سولر ریڈیشن کیوں کس کے لیے تاکہ یہ سیلین وارٹر کو فیلٹر کر سکے اپنے روٹ سے تو یہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ جو مینگروز ہیں وہ کنفائنٹ کیوں ہیں صرف ٹروپک اور سب ٹروپک کوسٹل وارٹر کے اندر اس کے بعد کیا ہے یہ جو ہے ایمپورٹن کو یار رکھنا ہے کہ جو مینگروز اکرین وارٹر کے اندر جو سپیشیز ہے رائزو فورا یہ کہہ کرتا ہے اور جو ایمی سینہ ہے یہ سینڈ ورٹیکل جو ہے نیمیٹو فورس اور ایر روٹس اپ فرام دی مرڈ اس کے بعد کیا ہے ایڈوینٹیٹیس روٹس جو ہے وچ ایمرجڈ فرام در مین ٹرنگ کافی ٹری ایبو گرونڈ لیول آر کارڈ سٹیلٹ روٹ تو یہ آپ کو سمجھنا ہے اور یہ ایکزام پوائنٹ آئیو بڑا ایمپورٹنٹ بھی ہے مینگروز ایگزیبیٹ ویوی پیلٹی موڈ آف ریپروڈکشن یہ کوئشن پوچھا گیا ہے تو آپ کو انسل دینا پڑے گا کہ جو کون سی موڈ ہے ریپروڈکشن کی تو ویوی پیلٹی موڈ ہے جو سیڈز ہوتے ہیں جرمینیٹ ایڈا ٹری ایٹسیلف بیفور فالنگ ٹو دا گرونڈ تو یہ ہے ویوی پیلٹی موڈ آف ریپروڈکشن یہ کوئشن بھی ایکزام کے اندر آتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں بھی ہم دیکھیں گے جو ٹاپ مینگروز ہیں انڈیا کے اندر یہ اوپر ہے جمہو کشمیر یہ ہمارا جین اینڈ کے ہے یہاں پر کوئی بھی مینگروز نہیں ہے یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا جو سندربان مینگروز ہے یہاں پہ ہے اور مہانندی مینگروز یہاں پہ ہے کرشنا گدیوری مینگروز یہ ہے کیوری ہے پھر گوہ مینگروز ہے پھر مینگروز آف گجرات ہے یہ اینڈرمان اینڈ نیکوبار کے اندر بھی مینگروز ہیں تو یہ جو کچھ لوکیشنز انڈیا کے اندر جہاں پہ مینگروز ہوتے ہیں اس کے بعد اپورٹن پوائنٹ کیا ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مینگروز سندربانس آرداللہ جس سنگل بلوک آف ٹائیڈل ہائلو فائٹس مینگروز آفتا وولڈ یہ قویشن آتا ہے کہیں بار آپ کو یاد رکھنا ہے دوسرا کیا ہے کونسا جو سندربان ہے اس کے اندر روائل بنگال ٹائیڈ اور جو کروکوڈائلز ہیں اس کے لئے یہ فیمس ہے تو وہاں پہ اور بھی اپشن دے سکتے ہیں تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پہ روائل بنگال ٹائیڈ اور کروکوڈائل ہے تو آپ وہاں ٹکر ہوگی آپ کو قویشن سے ہو جائے گا مینگروز آئیا ہے ہاں 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 ہے ڈای رکیڈ اگرام ٹائیڈ ڈبیتار کینکا ڈای روائل ڈای روائل جو ڈیوار سندربان ہے سندربان ہے آنسان سائیڈ آف تا کریکس دا کوداوری کرشنا ڈیلٹک ریجن آف آندھرہ پردیش اوکے اس کے بعد کیا ہے مینگروز آف پیچھاورم اینڈ ویدیانیم آر ڈیگریڈڈ میری دیو دا کنسٹروکشن آف ایکوہ کلچر پونٹس اینڈ سالٹ پینز تو آپ کمنٹ میں مجھے بتائیے جو مینگروز پیچھاورم اور ویدیانیم جو ڈیگریڈ ہوئے ہیں یہ کہاں پہ تھے تو اس کا آپ انسر کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کورچن آسکتا ہے جو کیللا کے اندر جو مینگروز ہیں اس کی ویڈیٹیشن کیسی ہے سپارس اندھن ہے گجرات کی بات کریں جو نارت ویسٹ کورچ کی بات کریں یہ جو پوائنٹ ہے اس کو اب دو تین بار ریوائز کیجئے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس سے پوچھے جاتا ہے جو مہنگرو ایوی سینیا مہرین ہے مہرین ہے یہ پوچھے جاتا ہے کہا ہاں پہ ہے تو یہ چھوٹا ہے کم جس کا سائز ہے وہ کہاں پہ ہوتے ہیں وہ گلوف آف کچ آپ گلوف آف کچ کہاں ہیں آپ جانتے ہیں اور تالر سٹین جو ہے وہ سندر بن وہ بھی آپ جانتے ہیں سندر بن کہاں پہ ہے آدھا اینڈو بار اینڈ کی بات کریں یہ سمال ٹائیڈی دیسٹوریز جو ہیں یا پھر لیگونز ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں دینس انڈیورس انڈیسٹوربیڈ مینگرو فلورا ایمپارٹنس کیا ہے مینگروز کی ایمپارٹنس بتانے ہیں جو مینگروز پلانٹس ہیں ان کے ایک ایڈیشنل سپیشل روٹس سچ ایز پروپ روٹس نیومیٹو فورس وائل یہ حلب کرتے ہیں تو ایمپیڈ واتر فلو اینڈ دیر ہینس دا دیپوزیشن آف سیڈیمنٹ ان ایریا ویر ایٹ اس آرڈی اوکرنگ سٹیبلائیز دا کوسٹل شورز پروائیڈ بریڈن گرونڈ فار فشز اس کے بعد کیا ہے جو مینگروز ہیں مولدریٹ مونسونل ٹائیڈ فلوٹس اور یہ پریونٹ کرتے ہیں کوسٹل سویل ایروجن کو یہ اس کے ایمپارٹنس ہیں اور کیا ہیں یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں کوسٹل لینڈز فرم سونامیز جو آتی ہیں ہوریکینز آتے ہیں فلوٹس آتے ہیں اس کے لیے پروٹیکٹ کرتے ہیں کوسٹل لینڈ کو اور جو مینگروز ہیں یہ انہینس کرتے ہیں نیچر ریسیکلنگ آف نیوٹرنز اور یہ سپورٹ کرتے ہیں نومنس فلورا ایویشونہ ان وائل لائف اس کے بعد پروائیڈ کرتے ہیں سیف اور فیوریبل انوانیمنٹ فار بریڈنگ سپوائننگ اور ریرنگ آف سیورل فشز کے لیے اور یہ سپلائی کرتے ہیں وڈ فائر وڈ میڈیسینل پلانٹس ان ایڈیبل پلانٹس ٹو لوکل پیپلز اور یہ پروائیڈ کرتے ہیں بہت سا ایمپلائیمنٹ اپوچنٹیز ٹو لوکل کمیونٹیز ان اگومنٹس دیر لیولی ہورڈ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس کا ایمپورٹنس ہے مینگروز کا ہمارے انڈیا کے اندر بھی تو تھریٹس کیا ہیں اس کے تھریٹس بھی دیکھنے ہیں تو اس کا یہ تھریٹس ہے وہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کچھ چاہتا ہے کہ ہم اس کا ایمپورٹن سپلز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو اٹیک کرتے ہیں تو یہ کوئیشن آپ کو سمجھنا ہے ایک کوئیشن یہاں پہ دیا گیا ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنس ہے اس کا انسر کیا آئے گا اوشن لیک گلاس لینڈ مینگروز کیا یہ صحیح ہے مینگروز اوشن گلاس لینڈ لیکس کیا یہ صحیح ہے مینگروز گلاس لینڈ لیکس اوشنز کیا یہ صحیح ہے اوشنز مینگروز لیکس گلاس لینڈ لیکس کیا یہ صحیح ہے تو پہلے کون سا آئے گا اس کا ہم سیکنس دکھانا ہے آرڈ آف ڈیکریزنگ پروڈکٹویٹی کہاں سے کہاں تک پروڈکٹویٹ جو ہے ڈیکریز ہوتی ہے یہ کبسٹن یو پی ایسی میں کئی بار پوچھا گیا ہے دیکھیں اگر آپ اسپانیلیشن اس کی دیکھیں گے پروڈکٹویٹی کا مطلب ہوتا ہے پروڈکشن یونٹ ایریا یونٹ ٹائم یہ جو پروڈکٹویٹ ہوتا ہے یہ ایکل ہوتا ہے پروڈکشن یونٹ ایریا یونٹ ٹائم پروڈکشن جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے آدھا نمبر اینڈ ایورسٹی آف پروڈوسرز اور جو ایکو ٹونز ہیں ہیو گریٹر پروڈکٹویٹی کمپیر تو دا سراؤنڈنگ ایکو سسٹم اب جو مینگروز ہیں اور گراس لیٹس ہیں یہ ایکو ٹونز ہیں یہاں پہ کیا آتا ہے ایکو ٹونز جو ہیں یہ گریٹر پروڈکٹویٹی ہوتا ہے بڑا کوشن اپارٹن کوشن ہے سمجھنا آپ کو اس کے بعد جو مینگروز ہیں گراس لیٹس ہیں یہ کیا ہیں ایکو ٹونز ہیں پروڈکار رین فلسٹ جو ہے is in exception as it has productivity کمپیرابل تو ویٹ لیٹس بیکاوز ایریا یونٹ کرنی ہے جو گراس لیٹس ہوتے ہیں یہ not transitionals all the time جیسے اس ٹی پی non-transitional grassland have very low productivity because of very limited diversity of primary producers grassland become transitional only when they are narrow so the order of decreasing productivity will be like پہلے آئے گا مینگروز ٹھیک ہے پہلے کیا آئے گا مینگروز آئے گا اکی تو oceans جو ہے very deep ہوتا ہے hence productive جو ہے is limited to the surface only below in the aphotic zone جو ہے یہ productivity ہوتی ہے is negligible aphotic zone in ocean few kilometers تو also جو surface water ہے ocean کے اندر very poor ہوتا ہے neutrons جو neutrons rich cold water flows as a sub surface flowing so open ocean جو ہے least productivity ہوتی ہے desert جو ہے also very low productivity ہوتا ہے so the answer will look like mangroves ڈش ocean تو سب سے پہلے آئے گا mangroves پھر grassland پھر lakes پھر oceans یہ آپ کا correct answer ہوگا تو اس کا answer ہم نے بتا دیا تو lakes جو ہے just like ocean have low productivity but due to some plants in the fortic zones lake have productivity slightly greater than that of oceans okay یہ تھا آج آپ مانگروز کے بارے میں تھوڑا بہت جو important points تھے وہ ہم نے ڈسکس کی تو آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا okay last میں میں بتاؤ جو سکیئر کلومیٹر ایشیا has the largest number of mangroves worldwide اور اس میں جو ساؤ ایشیا ہے ساؤ ایشیا جو ہے اس کے بہت